آگے ہم بات کر رہے تھے رائبوسومز کی تو جو رائبوسومز ہیں ان کیس آف پروکیریارٹک سیل یہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کا سائز ہے وہ ہوتا ہے سمالر اس کمپیرٹو یوکیریارٹک اب جو لارڈر سب یونٹ ہے وہ ہوتا ہے 50 سویٹ بر کا اور جو سمالر سب یونٹ ہے وہ ہوتا ہے 30 سویٹ بر کا اور یہ دونوں مل کے 70 ایس رائبوسوم بنا دیتے ہیں اگر میں بات کروں یوکیریارٹک رائبوسومز کی تو یہ لارڈر ہوتے ہیں اور ان میں جو لارڈر سب یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 60 سویٹ بر کا اور جو سمالر ہے وہ ہوتا ہے 40 سویٹ بر کا لیکن جو مل کے جب یہ بناتے ہیں تو ٹوٹل 80 ایس کا رائبوسوم بنا رہی ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں سائٹو سکیلٹن کی تو وہ ایپسنٹ ہوتا ہے وہ ایپسنٹ ہوتا ہے پروکیریارٹس میں اور پریزنٹ ہوتا ہے یوکیریارٹس میں ٹھیک ہے جی اس طرح اگر ہم باتیں سیل وال کی تو ان کے اندروں سیل وال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیپٹائیڈو گلائکن کی یا میورین کی اور اگر یہ پورے بیکٹیریا کو کور کر رہی ہو سراؤنڈ کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں سیکیولرز اب یہ بنی کے سی سے ہوتی ہے پولی سکرائیڈ ہوتے ہیں لانگ گلائکن چینز ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے امینو ایسیڈ لگے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیپٹائیڈو گلائکن یا میورین پیپٹائیڈو گلائکن یا میورین م.u.r.e.i.n میورین جی ٹھیک ہے لیکن اگر میں بات کروں ایوکیریارٹک سیل کی تو اس میں جو میں بات کروں پلانٹس کی تو وہ بنا ہو گیا سیلیولو سے اس کی جو سیل وال ہوگی اور ایک فنجائی کی بات کر erreichen تو اس میں کر NG ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں سیل میورین کی تو یہ بڑی ایپورٹنٹ بات ہے کہ سیل میورین جو ہوتی ہے پروکیریارٹس اس کے اندر سٹیلولز نہیں ہوتے پولیسٹریولz نہیں ہوگا سٹیلولز ایپسنٹ ہوں گے اور اگر میں بات کروں پروکیریارٹک سیل کی تو اس کے اندر جو سٹیلولز ہوتے ہیں وہ ریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں سلڈویئن کی تو جو پروکریارٹک سیلز ہوتے ہیں یہ بائنری فیشنسی ڈیوائیڈ کرتے ہیں بائنری فیشنسی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور میں بات کروں اگر ایوکریارٹک سیلز کی تو یہ میٹوسیز یا میوسیز سے ڈیوائیڈ کریں گے اسٹون پروٹین سی بات کرتے ہیں اگر تو اس طرح ہم نے کہا کہ اگر اس میں جو ڈی اینے ہے وہ ڈریکٹلی سب مجھے سائٹو پلازم کے اندر ان کے جس طرح یہ ڈی اینے ملا فرکزمپل سمجھیں یوں ڈی اینے پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب نورملی کیا ہوتا ہے ہسٹون پروٹینز ایوکریارٹس میں ہسٹون پروٹینز پریزنٹ ہوتی ہیں اس میں اپسنٹ ہوتی ہیں پہلے بھی یہ بات یاد رکھئے گا اس میں ہسٹون پروٹینز نہیں ہوتی اس میں کمپیکشن نہیں ہوتی ڈی اینے کے در لیکن اس کا ڈی اینے تھا بڑا کمپیکٹ فارم میں ہوتا ہے اس طرح ایٹ جو ہیں مولیکیولز پریزنٹ ہوتے ہیں ہسٹون پروٹینز ان کے لئے دی اینے جو ہوتا ہے وہ کورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ہسٹون پروٹینز کی تو ہم نے کہا کہ اس میں اپسنٹ ہوں گی اور اس میں پریزنٹ ہوں گی ایسامپل کی بات کر لیتے ہیں اسی ایسامپل ہے بکٹیریال سیل ہو گیا ہم نے اوپر ڈیگرام دیکھی تھی اسی طرح ہمارے پاس جو بلو گرین الگ ہوتے ہیں ان کا سیلز ہو گیا یہ سارے کے سارے پروکریورٹک سیلز ہیں تو ایوکریورٹک کی بات کریں تو انیمل سیلز ہو گیا پلانٹ سیلز ہو گیا یہ جو ہے ایکزامپل کسی ہے ایوکریورٹک سیل کی پلانٹ سیلز پلانٹ سیلز ٹھیک ہے تو ایٹ واز سیلز ہمارے پروکریورٹک اور ایوکریورٹک سیلز